نسلی علی رسولِ الكریم اما بعد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک اے شہن شاہ ملینہ الصلاة والسلام زینتِ ارشم واللہ الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بکشا صلاة والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں اللہ تیرے شکر ہے کہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشاہ بھی کہے گا صلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا سید یا حبی اللہ کائنات کے لجپان آقا علیہ السلام ممبر شریف تشریف فاروا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کا عظیم جمعے قفیر نبی کریم نے تین مرتبہ فرمایا آمین 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 سوال حضور کی بارگاہ میں کیا گیا یا رسول اللہ سامنے کوئی کسی نے بھی دعا کے لیے بزارش نہیں کی کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو دعا کر رہا ہو اور آپ آمین فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے انہوں نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ زلیل و رسوہ ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ کی ذات پر درود نہ پڑے تو سرکار فرماتے میں نے کہہ دی ہے آمین تو مل کے کہیں السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ بوری احسارے بولئے گا السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابی کا یا نوراللہ دوسرا ٹکڑا حدیثِ مبارکہ کا یا رسول اللہ دوسری بار آپ نے آمین کیوں فرمایا سرکار فرماتے ہیں حضرتِ جبریلِ امین بارگاہِ مصطفیٰ قریم میں یہ گزارش پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ بھی زلیل و رسوہ ہو جائے جس کو رمضان شریف کا مہینہ ملے اور وہ اس کو حیاء نہ کر سکے اس کا عدب و احترام نہ کر سکے اس کی برکتیں نہ لوٹ سکے حضور فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین کیونکہ حدیثِ مبارکہ مکمل پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار تیسری بار آپ نے آمین کیوں فرمایا بریاقہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ بھی زلیل و رسوہ ہو جائے جس کو زندگی میں ماں یا باپ یا دوموں ملیں یا ایک ایک کر کے ملیں بڑاپے کی صورت میں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے وہ بندہ بھی زلیل و رسوہ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار کا نام آئے تو دروشی پڑھنا واجب ہو جاتا ہے جب والدین ملیں ان کی خدمت کرنا نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے رمضان شریف کی برکتیں وہی لوٹتا ہے جس کو پتا ہے یہ اللہ رسول کا فرمان ہے میں انشاءاللہ سارا شیدود میاں صاحب انتظامیہ کے نام میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں مہمانہ نے گرامی کا علماء اکرام کا سارا سسرہ آپ ملے حوالے کر دیں میرے بڑے پیارے بھائی میاں تاہر صاحب اور ان کے سارے ساتھی تطلع علی سے پوری ٹیم کو خوشاندیت کہتا ہوں میرے بھائی شید ملشان صاحب آپ کو بھی خوشاندیت کہا جاتا ہے رات بھی یہ محبت بڑے چہرے شہر قجرانوالا کا حسن رہے میں سب کو سمیمے کلب سے میں انتظامیہ ممبران بزم سروری کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سپر کلاسف پلاسٹر کلر پوری ٹیم کو دل کی اتھا گرائیوں میں مبارک بات دیش کرتا ہوں زیر سرفرستی جناب سید شہباد حسین توقل صاحب اور آج کی محفل پاک میں انتظامیہ بانی محفل بائی سیٹھ زیشان احمد صاحب سیٹھ انیس شہباد صاحب آرگنائزر سیٹھ اویس شہباد صاحب صدر اے بزم کے میاں سبران جوید زبیر صدیق خوکر صاحب حافظ شاہد محمود حاجی فرحان مغل حسن محمود صاحب سحیل احمد گجر صاحب حسد اللہ بڑھ صاحب سلطان محمود سیٹھ حسید علی ایتشان مغل بلال مغل صوفی صفیان مغل احمد مغل عمیر منشہ صاحب نوید منشہ صاحب رضا حبیب چراہی دانابرار احسان اللہ بڑھ جر توصیف گھومن چاند سجاد مغل صاحب اور جتنے بھی موزس مہمانہ نے ذیبہ کر زیر صدارت پیرے طریقت و شریعت حافظ نظیر احمد بسالوی صاحب آستان آلیہ بسار شریعت سناخن حضرات میں انشاءاللہ عزیز جن دوستوں کے نام درج ہیں ان میں محترم محمد یوسف جامی صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے آج کی محفل کے لئے جناب محمد طارق عطاری صاحب عرفان منیر قادری محمد عمران عیو صاحب شہزادنی مدنی صاحب اور خصوصی بیان کے لئے مبلغی سلام شیخ طریقت بدر البشایخ سلطان العاشقی جناب حضرت بابا جی مفتی محمد جبالو دن بغدادی کلندر صاحب آپ گیارہ وجہ پہنچ جائیں گے ٹھیک گیارہ وجہ آئے انشاءاللہ آپ کا بیان شروع ہو جائے گا میری کوشش ہے کہ گیارہ وجہ سے پہلے پہلے میں آپ کی زیارت کرتا رہوں آپ مجھے دیکھتے رہیں ہر بندہ اپنے نصیب کا وقت پائے گا بول تو ایک بھی قبول ہو جائے اللہ کرے ہو جائے ضروری نہیں کہ ڈیڑ گھنٹا ہی ٹل لانے میں ایک محفل میں موجود تھا شیر صاحب بھائیزن بانیہ محفل نے مجھے کہا بھائیزن حضرت صاحب بھی چلے گئے صدارت اور شخصیت بھی چلی گئی علم اکرام بھی چلے گئے پیچھے آپ جیسے عظیم لوگ اور میرے جیسا نکمہ بندہ باقی عظیم بھائی چلے گئے سارے تو میں نے کہا لگے جیسا دعا مغنی وہ فاس کی جان شکنجی اندر جی میں بھی لینے دیوے چگنہ جیسے بندہ نے آج تک گفتگونہ کرنی آئی وہ نے دعا کی مغنی میں ہاتھ چکلے میں کہا یا اللہ تینوں تری حبیب دعا واسطہی آج دی محفل قبول فروا حجیت تو تک آتھ گئے نہیں او تھو ایک بابا اٹھےیا انہوں نے کہا کھلو اے پترا کھلو میں ڈر گیا میں منہ انہوں پوچھا پرانے میرے بیتی نے خیر ہوئے سائی انہوں نے کہا تینوں دعا نہیں منگنی آئی پنجی سا لوگ نے تینوں سننے میں تینوں بڑا عشق کرنا میں تینوں بڑا پیار کرنا پترا جتے جامے میں ایسا بڑا پیچی چلا جانا لیکن دعا نہیں منگنی آئی میں کہا بابا جی کی ہویا ہے انہوں نے کہا پترا اپنے لفظ واپس لے حجیت محفل قبول انہیں میں کہا بابا جی کی مقصد انہوں نے کہا پترا محفل دائے نقاد بادش کیتا جاندہ قبول پہلو ہی ہو جاندی ہے ایدھو تے میں ایک دلیل جڑی بابا جی نے دی تھی کہ بندے کی میں بیٹھے ہیں او میں تو انہوں نے دلیل دینا چاہنا بزرگ فرمادے نے بیٹا بدر دی جنگ دا اعلان ہویا ادھر کافر کٹھے ہو گئے ایدھر سونے نبی پاک دے سونے صحابہ کٹھے ہو گئے انہ دی کیادتا بوجال پہ کردائے انہ دی صدارت مامنا دا لار پہ کردائے سبحان اللہ تبسو میرے جحال ہے اور سننے جیے میری بات سیدہ کائنات کے بابا کا فرمان ہے جو بندہ دوسرے ایمان والے کو دیکھے مسکر آدھے اس کا صدقہ اتر جاتا ہے تو تبسو میرے جحال میں چہنے پر تبسو ملاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سوال اللہ کی آواز آنی چاہئے بدر دی جنگ دا اعلان ہو گیا ادھر کافر کٹھے ہو گئے ادھر نبی پاک دی صحابہ کٹھے ہو گئے انہ کلوی تیر انہ کلوی تیر انہ کلوی تلواراں ادھر بھی تلواراں منشن کرنا ضروری نہیں کہ تیر سے تلوار دی تعداد کتنی سے اے گل کرنی ضروری ہے اچانک سیدہ کائنات اللہ جپال بابا اٹھے ہاتھ مبارک چھڑی پکڑی زمین سے نشان لگایا فرما صحابہ تک لو اے جڑی میں لکیر لائیے نا اے دے اتی ابو جال دیکھیں گا کیمرہ من بھائی درہ کیمرہ کھما دینا علی سانڈ والا بہت شکریہ آپ کا الحمدلہ رات بھی علی سانڈ تھا آج بھی علی سانڈ ہے کیا کروں علی ہر طرف علی علی ہے علی علی ہے علی والے جہاں ہوتے ہیں اپنی محفر سا جا لیتے ہیں لیکن میری بات یاد رکھنا میں صرف سانڈ کی تعریف نہیں کر رہا میں نے اپنے مولا کا مخاطب کیا ہے سانڈ بہت اچھا چلتا ہے علی سانڈ بہت اچھا میں تو کوئی ذہن میں خیال لائے کوئی سانڈ والا بکھے بھی پتہ نہیں یعنی کوئی دا سزار دل فافہ انہوں دے دیتا ہے تاں تلیف کرتا ہے نہیں میں کہتا ہوں جدر دیکھو علی علی ہے تو پھر ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے متوجہ کے ساتھ میری بات سن لیں میرے نبی پاک نے اشارہ فرمایا ایس رکیز دی دن چڑیا تیر شروع ہو گئے تلواران چل پئیا کافر واسل جہانم ہوئے کافران دیا گردنا اتریا باقی شہابہ اکلاموں شہادت عثمہ نصیب ہوئی باقی صحابہ نے چانل تکیا بیکیت صحیح چیڑی امیوی نبی پاک نے ابو جال دے نادی لکیر لائیے اُتھے دوجہ پہ آئے جب ابو جال ہی پہ آئے صحابہ نے چانل تکیا اُسے لکیر دے ابو جال دگیا ہے نائدر نائدر اسے سن جگہ تے ارے کافر پین ایمان دی نظر نہ سوچ جیڑا تلوار چکے سیدہ کہنا دے باقی نال فساد کرنا ہے حضور فرما دے ایتھے ڈکے گا جیڑا سردی دی رادت کرو درود لے کے تمسم حالت ملا دواس دے آئے او دواس دے حکم نہیں ایتھے بیٹھے گا ایتھے بیٹھے گا ایتھے بیٹھے گا اوٹھے بیٹھے گا اوٹھے بیٹھے گا جیس نہ کی دائے میں خود نہیں بیٹھا میں نے حضور نے بٹھایا ہے حق چکے اینجدہ سبحان اللہ بولے پتہ لگ جائے گجرا والا سنیوں کا شہر ہے بس یہ بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے باقرامت رکھے آپ آباد رہیں یہی چیز چاہیے بات الحمدللہ رب کعبہ کی عزت کی قسم کافر اتنا ہے بم سے نہیں ڈڑتا جتنا ایمان والے کی غیرت سے ڈرتا ہے جتنا ایمان والے کی غیرت سے ڈرتا ہے غیرت کا بات ہی ہے تو سنیے ایک شیر اور میں اگنیس سنافان کی اتنا سفر کرتا ہوں توجہ رکھنا تاکہ وقت کے دیرے میں رہتے ہوئے میں نے جو بارہ فان علاقہ ذکر پڑی یہ بھی تلاوت ہے آپ ضروری نہیں کہ میں ڈیڑھ گھنٹے والا گلہ لے کے آبا وہ کاری خادم علاوہ صاحب کو اللہ نے ملکہ دیا ہے ورنہ میرے شاگیرت بھی ہیں اور بڑے پائے کے عالم دین ہیں میں صرف چھوٹا بندہ ہوں یہ بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ صاحب کے بلا کاری محمد وصیم صاحب لیکن یہ بھی تلاوت فرما سکتے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کاری صاحب بس پہنچنے والے ہیں ان سے قبل اگر سنا خان کو ہم دعوت دے لیں اور بڑی معبت کے ساتھ میرے بھائی ارفان مونیر صاحب بھی آگئے اور عمران عیوب قادری صاحب میرے سارے بچے ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے اور سنگی ہو تطلے آلی آلے ہو تو سیدھیں میرے پرانے یار و یار سبحان اللہ میرے پرانے پراؤ ہیں پرانیاں سیلیاں ساریاں ساریاں رحمت اللہ اور میں سارے انہوں اقراج تحسین پیش کرنا لو جی ایدے ہوتے میں کہہ میں ہم چاہدہ ساراں کہ غیرت سننی دی غیرت پوری دنیا دا کافر دردہ ہے غیرت کیسے ہونی چاہیے اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی آخری لیند بھائی پوڑا جب توجہ ہے نا دل دا پیالہ کھلا ہویا کہ کان کسے گندگی دے نار کسے بندے دے پور ہوں گے او دن میں نوسمج میں نیو نوسمج نہیں آئے گی کہ جی دے کان کھلے نے ایتھے جا کے ساتھ لگے کہ آپ تو ضرور چالے نا کیا اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل ہسارے بندگی میں باندھ ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ کو جاننا مشکل نہیں یہ کیا شرط ہے آدمی اندر سے غیرت و باندھ ہونا چاہیے آدمی اندر سے غیرت و باندھ ہونا چاہیے الحمدللہ میں آکھا کہ پوری دنیا دا کافر دردہ ہے سنی دی غیرت و ڈردہ ہے اللہ حمدللہ سمہ والحمدللہ دربارے رسالت بان میں میں نا تشریف کے لیے دعوت دے رہا ہوں آج کے اگلے حسین شناخان محمد طارق اتاری صاحب تشریف دیائیں یا عرفان مونیر صاحب جو کرنے جی عرفان مونیر بھائی سبحان اللہ عرفان مونیر قادری صاحب شہر گجرہ والا کی حسین آباز اس سارے پڑھ دینا کسے انہیں پہلے پڑھ دینا کسے بادش پڑھ دینا کیری گل ہو گئی بسم اللہ اتھتیو بھی بیٹھنے جنہیں پڑھنا ہی نہیں کہہ دے سبحان اللہ وہ تو آنے جو کوئی نہیں بیسے چیکر ہوں دے چیکر جنہیں پڑھنا نہیں دے انہوں بندے پیدھنے چیکر کر کے آ کی ہو رہے ہیں اچھا چلے میں نہیں پتا وہ زین چندرہ کی ہو رہے ہیں وہ کی بھی ہو دے وہاں سے جنہ دا سارا بڑھ جانتا ہے لیکن آو ایک نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت ذرا مسکرا کے یار مسکرا کے اے ایک فران اے پیچھے کہ میرے جال چھڑ کے آیا میں انہوں نہیں پتا دے جاتے دے پتر دی شادی ہے بٹے دے پتر دی شادی ہے لوکی تمہ اللہ کوئی دنہ دنہ گروہ پر نے نقچی جاندل کوئی دنہ نہیں شادی اتھے بھی ہے شادی اتھے بھی ہے سرحان اللہ اتھے شادی ہو رہی ہے تبیز آکے ہو کے لوگ جو جانگے بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے حمد دے وے تحفیق دے وے مندل باندھا جا رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق اللہ نے گھروں کا بات کرے لیکن گھر یاد رکھا جے اتھے شادی میں چھتے خیر و برکت ہے اللہ آتا کرے خدا کی عزت کی قسم آج تو تبسم میرے جھال کی این ٹیٹ بھی تبسم فرما رہی ہے کہ آج میرے جب میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو دونہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے یا تاڑی تاجدار ختم نبوت جنبوت جنبوت گجرہ آلے 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 جتیاں چکے سیرتے رکھلا ماں اللہ دی قسم قضاء دے دیتا جے ہٹھا گیا راتی گجرہ آلے تو نکلے ہیں مرید کے ٹفے ہیں تو تین کنڈینٹ شاکڑ پر جاں توندی با جاتو ستہ اکاڑے گیاں تحدی سے نعمت لئی سارا دن جا گیاں جمعہ بھی آئے جنہیں بھی پروگرام پڑے آئے ایتھ ہی آگیاں ایک لمحے واسطے آکھ نہیں لگی لیکن لگی تھی ایک لمحے واسطے گڑیچ لگی تھی تو بالکل گجرہ والے دا سوائن ورڈ قریب آگیا لیکن دل کر دا ہے تو اڑے قدم چملہ ہاں ایڈا جذوار ایک اور پھر نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک لبائک یا رسول ارفان منیر قادری گلہا یقیدت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئنے